پاکستان سرکار نے اب تک ان انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے 1.5 بلین ڈالر ابھی تک نہیں بھرے اور اس سے چارڈی آفیر نے کہا کہ ہمارے بزنسمنوں میں چائنہ میں بڑی بیچینی پھیل رہی ہے اور چائنیس بزنسمن ہیں جو وہ اب پاکستان کے لیے بڑا بیچینی سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا اور ہمارے پاور پلانٹس ساہی وال پنجاب حب بلوچستان پورٹ کاسن سندھ ان جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کی کرنسی ایکسچینج ریسٹرکشنز اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں آپ کچھ کریں اب کریں کیا پاکستان کے پاکستان کی حکومت نے یہ عمران خان کا جو ڈراما چل رہے ہیں اس میں چپ چاپ پیٹرول بم گرا دیا اور پیٹرول کی پرائس پانچ روپیہ فی لیٹر اور ڈیزل کی پرائس تیرہ روپیہ فی لیٹر بڑھا دیا گرمیوں میں ہم نے سنا کہ ماتر رات برات بھر پوری پوری رات میں آدھے گھنٹے 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 لائٹ آتی باقی پوری پوری رات بجلی گھنٹے شہروں کی بات کریں تو پورے چوبیس گھنٹے میں سے چھ سات آٹھ گھنٹے بجلی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے کراچی لاہور کی اس کے لئے تھوڑا اور جیسے سے نیچے چلے جائیں گے سردیوں میں بیچ میں سنا ہوگا کہ دو دن کے لیے پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا بلیک آؤٹ ہو جا رہا ہے ان کے آن پر سب کچھ ہو رہا ہے کس وجہ سے بل نہ چکا پانے کی وجہ سے اور اب وہ ہی اسی کمپنی نے اور ان کے پروک کر دیا ہے ایک طرف تو چائنہ جو ہے ایک طرف سے ان کو پیسہ دے رہا ہے ایک طرف سے ان کو قرصہ دے رہا ہے دوسری طرف سے چائنیز چائنہ جو ہے دوسری طرف سے ہنٹر بھی چلا رہا ہے مرنے بھی نہیں دیں گے تم کو کھلا پھلا کے رکھیں گے دوا کھلا کے رکھیں گے تو مرو نہیں دوسری طرف سے دے تڑا تڑا ہنٹر دے تڑا تڑا ہنٹر وہ بھی ان کے اوپر برابر چل رہا ہے جب میں گجرات میں تھا مکہ منتری کے ناتے تو ساروزینک سامانم میں جاتا تھا تو لوگ بینٹسوگار دیتے ہیں بڑی اچھا شال دیتے ہیں کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے کوئی اچھا اچھا تاج مال دے دیتا ہے کچھ سے کچھ دیتے رہتے ہیں بہت بڑی اچھا پینٹنگ دیتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں میرا بھی من کرتا ہے یار یہ بہت بڑی اچھا پینٹنگ گھر میں دیوار پر لگاؤں گا مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ بڑی اچھا مورتی دی ہے یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا میرا بھی من کرتا ہے آپ کا بھی من کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا میرا من نہیں کرتا تھا اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریزری ہوتا ہے توشا کھانا بولتے ہیں اس پر ڈال دیتا تھا وہ بھی بڑے تنگ آگے کہ یہ سا کیا سب چیزیں آپ بھاریاں پیٹھ دیتے ہو میں کہاں رکھوں گا کون سمالے گا ان چیزوں کو اس کے لیے تو اسے کو رکھنا پڑے گا مجھے میں دے دیتا تھا پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا پھر میں نے اس کا اوکشن کروانا شروع کیا ہم لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں راج نیتا ہوں کے ساتھ ایسی باتیں سب سچ ہوتی ہے سب ہی میں نہیں کہتا ہوں لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ یار وہ پھلانا تھا اتنا لے گیا لیکن میں گروے سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تھا تو یہ جو مجھے ملتی تھی چیزیں میں اس کا لگاتار اوکشن کرتا تھا پبلک میں اور اوکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گلڈ چیل ایڈوکیشن کے لیے سرکار میں ڈونئر کر دیتا تھا اور قریب قریب سو کروڑ سے زیادہ روپیے اوکشن سے اور پھر لوگ مجھے چیک بھی دینے لگے کسی پھنکشن میں جاتا تھا تو چیز دینے کے بجے گلڈ چائے لے چیک دینے لگے یہ امون قریب قریب ہنڈڈ کروڑ سے زیادہ تھی جو میں بچیوں کی سکھا کے لیے دیکھے تھا عامید میر نے شہباز شریف کے ساتھ ایک انٹرویو کیا جس میں شہباز شریف نے صاف کہا کہ میرے بہدر اور محنت کش پاکستانیوں کے لیے آگے اور مشکلات آنے والی ہیں چیزیں بہت مشکل ہوں گی اور ہم نے بڑے کڑے فیصلے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ بہت جلد ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرطوں کی وجہ سے اپنی پبلک پہ بہت برڈن ڈالا ہے لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آگے اس سے زیادہ برڈن پاکستان کے اوپر آنے والا ہے پبلک اس کے لیے تیار رہے ہیں تو عزیز دوستوں یہ پاکستان کی ایکونومک سیٹیوشن ہے میں آپ کو تھوڑا سا توشہ خانے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستانی رولرز ہوتے ہیں اوپر سے لیکن نیچے تک کوئی فورن آفیس کا ڈیلیگیشن بھی جاتا ہے کسی کنٹری تو وہاں سے چھوٹے توفے ملتے ہیں کوئی بڑا آدمی پرائی منسٹر یا پریسیڈنٹ یا آرمی چیف جاتا ہے اس کو توفے ملتے ہیں تو اس پہ عمران خان کے حوالے سے گھڑی چور اور یہ سب چیزیں ہوئی تھی نا تو شہباز شریف نے کیا کیا کہ شہباز شریف نے مشرف کے پیریڈ دوزار دو سے لے کے اب تک کہ توشہ خانے میں سے کس کس کو گفٹ ملے تھے اور وہ گفٹ کس کس نے سرکار کی خزانے میں سے نکال کے اپنے پاس رکھ لئے تھے ایک دس پرسنٹ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے سپوز ایک گفٹ ملا ہے اس کا لاکھ روپیہ اسٹیمیٹ ہے پریس کا پاکستان میں کرائیم بہت بڑھ گیا ہے گن کلچر اور وائولینٹ کرائیم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں غربت بڑھنے کی وجہ سے کہ پاکستان اب ایک لولیس کنٹری بن کے رہ گیا ہے جس کی ایکونومی جس کی سوسائٹی جس کی سیکیورٹی جس کی پولیٹیکل سیچیویشن یہ سب ڈینجرس لیول پہ چلی گئی ہیں تو عزیز دو دوستو یہ سب انگریڈینٹس ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کی طرف جانے کا اشارہ یہ صرف امریکہ کی انٹرنیشنل پولیٹیکس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان چل رہا ہے جس دن امریکہ کو نظر آئے گا کیا پاکستان لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ بھی اس کو بچا نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اب بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو خالی قرضے کی ریپیمنٹ کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہر مہینے کہ پاکستان کب تک ریشیڈیولنگ کرے گا ریشیڈیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے جو ڈیوز ہیں وہ میں چھ مہینے بعد یا ایک سال بعد پھر اگلے مہینے کے ڈیوز چھ مہینے بعد ایک سال بعد کب تک کب تک سعودی عرب نے کر دیا ریشیڈیول اب سعودی عرب آگے آپ کو دے گا نہیں عمارات نے کر دیا دے گا نہیں آگے چائنہ نے کر دیا آگے نہیں دے گا کیسے چلو گے آپ آپ کا چوبیس کروڑ کا ملک ہے آپ کے خرچے ہیں آپ کی ایمپورٹ آپ کی سوسائٹی ہی ساری ایکونومی ہی ساری ایمپورٹ بیسٹ ہے ملک میں تو آپ گندم تک نہیں ہوگاتے ہو تو پھر کیسے چلے گا کیسے بچے گا لاکھ یہ کہیں کہ پاکستان اللہ کا نور ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ بچائے گا اللہ is no more interested اللہ بالکل interested نہیں ہے اگر interested ہوتا تو یہ حال ہوتا پاکستان کا ایک طرف تو آپ نے ابھی خبر سنی ہوگی کہ جو ایمپورٹ نے لکھت میں گیرینٹی مانگی ہے کہ گیرینٹی لے کر کیا ہو کہ باقی سارے دیش وہ تمہیں کرزہ دیں کہ اور اپنے پہلے فوریکس ریزرف بڑھاؤ اس میں چائنہ نے پیسے دینا ان کو چالو کی ہیں تقریباً ایک بلین کا ان کو رول آور دینے کا فیصلہ کی ہے جس کے تین کشتوں میں ان کو پیسہ ملے گا اور اس میں ایک کشتوں کو مل بھی چکی باقی دو بھی ملنی کنفرم ہے تو ایک طرف وہی چائنہ ان کو پیسہ دے رہا ہے اس میں بھی چلو کہنے کو چلو چائنہ کا آئی سی بی سی بینک پیسے دے رہا ہے یہاں پہ چائنہ کی دوسری کمپنیز ہیں جو جرمانہ مار رہی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے یہ کوئی امریکہ نہیں ہے یا انڈیا نہیں ہے کوئی ڈیموکرائٹک کنٹری نہیں ہے جہاں پہ پبلک اور پرائیویٹ ایک دم ہم الگ الگ چلتے ہوں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنی زیادہ کھلی چھوٹ ہو آزادی ہو چائنہ جیسے دیش میں پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کی تو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمپنی چھیک مارنے سے پہلے بھی ڈرتی ہے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ڈرتی ہے انڈیا مطب دیکھو نا کیا ہوتا انڈیا میں کوئی بزنسمن ہوگا آپ نے ناتی پوتے کو پیدا کروا لے گا آپ کو پتا انڈیا میں میں نام نہیں لگا لیکن ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے رئیس ہندوستان نہیں کیا کیوں کیا تاکہ وہاں پہ ان کو ٹیکس میں بچہ بڑا ہوگا کل کو اس کو وہاں کی ناغرکتہ ملے گی اس کو کم ٹیکس دینے پڑھیں گے ہندوستان میں زیادہ ٹیکس دینے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے جیسے سیرم اسٹیو ٹولے کو آپ دیکھ لوگ ہیں انڈیا میں کچھ بھی کریں گے سرکار سے بیواد ہو سیدھے اٹھ کے ویدیش بھاگ جاتے ویدیش خاص طور پر لندن بھاگ تے ہو اس میں نظر آتے چائنہ میں آپ ڈھونٹے رہ جاؤ کتنے چینیز بزنس من وہاں سرکار کو آکے دکھا کہ لندن بھاگ گئے آپ کو ڈھونٹے ڈھونٹے ناؤ نہیں بھلیں کیوں وہاں پہ آسان نہیں وہاں گھر پورا خندان نکال کر لٹکا چائنہ کا ایک طرف کہنا ہے کہ ہم تم کو مرنے بھی نہیں دیں گے اور دوسری طرف جہاں ہم کو پتا چلے گا کہ تم مرنے سے بچ گئے تم سانسے چل رہے وہاں تم کو ڈھونٹ مارتے رہیں گے تم ناکھون بھی اکھاڑ لیکن جہاں تم نفٹ رہے ہم پھر سے تم کو دوا پانی کر دیں گے جس تم مرغ نہیں یہ ہی پاکستان اور چائنہ کی جو سمندر سے گہری پہاڑوں سے اونچی اس سے یہ سا ستھتی چند مہینوں میں پاکستان کی ستھتی اس سے بڑی بطر ہونے والی چائنہ پاکستان کی دوستی چائنہ ہے ہی ایسا چائنہ جو ہے اجگر کی طریقے پہلے کہ پہلے ناپتا پہلے گرہ ناپتا ایک دم سے گلہ جکڑ لیتا وہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں پہلے پہلے